موسیقی 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 تیس پرسنٹ نہیں دیا آپ نے دس سال میں سب کو برباد کر دیا سب کے پاس آئیں گے سوال اٹھائیں گے سوال میں بیروزداری اور مہنگائی کی بات کرتے ہیں سوال میں بیروزداری اور مہنگائی کی کوشش کر رہا ہے ہمارے دیس کے پردان منتری جی نے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کو کوئی دیکھ کے نہیں دیا چھیک ہے چھیک ہے للن سنگھ جی بھی ہے للن جی ہمارے ساتھ للن رائے جی للن جی اس بار واپس سماجوادی پارٹی کانگریس انڈیا گھٹ بندن لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ اب کی بار ڈیڑھ سو میں ہی آپ نفتہ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو جوہاں ایک بار پھر سے ساتھ آئے ہیں پہلے بھی آئے تھے اس بار کیا آپ ادلاف گراؤنڈ پہ خاص کر پریاغ کی اگر ہم بات کرے تو دیکھیں دیش میں اور اتنا پردیش میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ان کے میرے پریشتھوں تھے جو ان کے وعدے تھے پچھلے وعدوں کو دیکھ لیں اس میں پہلے یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام وعدے اور یہ جہاں تک رام مندر کا سوال ہے جہاں تک سناتن دھرم کا سوال ہے ارے ہم کہتے ہیں کہ سناتنی ہمارے دیش کے چار سنکرہ چارہ ہیں اور چاروں نے اس رام مندر کا بھی روض کیا تھا موڈی جی کا بھی روض کیا تھا یوگی جی کا بھی روض کیا تھا لیکن یہ کہلے سناتنی کی بات یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی رام کے بھکت ہیں ہنمان کے بھکت ہیں ہم بھی دیوی دیوکا کو پوچھتے ہیں لیکن اتنی جلدی کیا تھی اتنی جلدی کیا تھی رام کا جو ہے پرال پردشتہ کرنے کی کیا جلدی تھی چلاؤں کے طور پر جو آپ کر رہے ہو جنتا کے ساتھ جس طریقے سے دھوکہ کر رہے ہو میرے ساتھ میرے ساتھ میرے بری سیوگی سینئر جنلس ہیں میرے بھارت ایکسپس میں میرے بری سیوگی ہے ممتاز جی ممتاز جی گراؤنڈ پر اس ہال کیا ہے پریاخ کی بات کریں تو پریاخ میں دو نیتے ہیں ہاں 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 بھی پیر سنگھ سم سے قدروار نے اس کے حساب سے اب یہ معاملہ بہت ٹف ہے چونہ اب یہاں سے شرکت چلان میں ہے تو جاتیگر سمیروں کے حساب سے جو پھول پھول سم سے بلکہ 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 ممتازی میں واپس آؤں گا کیونکہ آپ تو گراؤنڈ رپورٹ کرتے ہیں لیکن جیسا 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 میں نے وعدہ کیا تھا میں سوامی جی کے پاس جا رہا ہوں آپ کس طریقے سے اس بار کے چنابوں کو دیکھ رہی ہے آپ کا پرتنیت کو کون کر رہا ہے اور ابھی بھارتے جنتہ پارٹی نے سنکل پتر نکالا ہے تو انچ میں آپ لوگوں کے لئے بھی کچھ خاص وعدے دعوے کیے گئے ہیں وشواس ہے آپ کو جی ہمیں پورا وشواس ہے بجے پی سرکار پر کیونکہ آج ہمارا جو بھی ہمارا کنر سماج کا آستیت تو تھا وہ ایک دم گیرا ہوا تھا آج جو ہمیں ایک سماج میں ایک مکہ دھارا پر لائیا گیا ہے تو وہ کیول بجے پی سرکار لائی ہے آج جیسا کی ہمارا کنر کلیان بورڈ بنایا گیا ہے کنروں کے کلیان کے لیے ویل فر بورڈ تو آج ہمارے کنروں کے لیے اتھان کے لیے کیول بجے پی سرکار نے سوچا ہے نا کی آج اتنی گورنمنٹ اتنا پولٹکس میں جو بھی سرکار رہی ہے کسی نے ہمارے سماج کے لیے نہیں سوچا تو ہمارے لیے بجے پی سرکار ہے اور ہمارا پورا سمرتھ ہے نئے بجی پی سرکار کو ہر شبطن جی اب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اب کی باہر 400 بار اور سیدھا سیدھا وینے جی نے تو آروپ بھی لگا دیا کون سی چپ سیٹ کر دی نہیں چپ تو اب وی وی پیٹ کے زمانے میں کوئی بھی چپ نہیں سیٹ کر سکتا جو اب تو فیزیکل ٹریل سے ویریفائی ہوتا ہے اور یہ ایک بہت مہتپور چیز آپ نے اٹھائی ہے دیکھئے چیز جنتا کو بھی جاننی چاہیے میں دیکھتا ہوں بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کی وہ جو پہلے پرچہ والا سسٹم تھا بیلیٹ پیپر والا وہ بیٹر تھا میں ایک پولیٹیکل گھر سے ہوں بہت کم عمر سے اور لللن رائے جی بہت سینئر نیتا ہے آپ نے بھی بہت چناؤ دیکھے ہیں بیلیٹ پیپر سے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کتنے چناؤ پلٹے گئے ہیں وہ بیلیٹ پیپر کے زمانے پیپر پھینک دیا جاتے تھے پانی پھینک دیا جاتا تھا انویلڈ کر دیا جاتا تھا اور آپ کو بتاؤ کی اور یہ جب سے وی وی پیٹ ہو گیا ہے آپ لوگ کو بتاؤ کیونکہ بہت سے لوگ کاؤنٹنگ میں اندر نہیں رہے ہیں وی وی پیٹ کے سسٹم میں فیزیکل پیپر جو ہوتا ہے جو پرچیاں ہوتی ہیں اس سے سارے کینڈیڈیٹس کے سامنے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا نیشنل کانگریس کو اس میں اتنے ووٹ ملے ہیں تو وہ فیزیکل میں بھی ہونا چاہیے تو اس لیے اب جنتہ کے بھی جب آپ لوگ پہنچ رہے ہیں جنتہ کے بیچے سوال نہیں آ رہا کہ کیا بھارتے جنتہ پارٹی ڈری ہوئی ہے بار بار آپ اپنے پتیاشی بدل رہے ہیں آپ کو آپ نے شاید 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 آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ آج جورجیا ملونی جو اٹلی کی پرائی منسٹر ہیں انہوں نے جی نائن کے کارکرم کے لیے جی جو دنیا کے نو سب سے شکتشالی دیش ہوتے ہیں اس کے کارکرم کے لیے موڈی جی کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ جب اگلی بار پردار منتری بن جائیں گے تو وہاں پہ آ جائیے تو وشک کے بڑے بڑے جو نیتہ ہے وشک کی جو ساری کنٹریز اور سارے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ہمارے بیچ میں تیسری بار آنے والے ہیں ٹھیک ہے ریاکشن سے لگاتار دیکھیں ہم نے اپنے گیس کے ساتھ ایک ایک ریاکشن لے لیا جنتہ جناردن کے بیچ کیونکہ بھارت ایکسپریس پر جنتہ کی بات ہوتی ہے اگر میری سیوگی انہم فاطمہ تیار ہے تو انہم جلدی سے ایک ریاکشن لے کر آجئے پھر واپس گیس کے پاس میں جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور اس کا کارڑ ایک دم کلیر ہے اس سمیں جو بھی بیاپاری بیاپار کر رہا ہے ایک دم شانتی سے کر رہا ہے کہ گنڈائی نہیں ہے ہر طریقے سے شانتی بیاپتے کہیں پر بھی روڈ میں پہلے تار کا جنجال بچہ رہتا تھا بھاجپا نے جس طریقے سے کاری کیا آپ سڑک دیکھئے گنگا ندی دیکھئے یمونہ جی دیکھئے ہر چیز ایک دم نیٹ ڈھردہ میں چپ لگ چکا ہے یہ جو بہالتو بات کر رہے ہیں چپ لگنے کی ہر ویقتی کے دھردہ میں چپ لگا ہوا ہے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چپ ہے اور بھارتی جنتہ پون بہمت سے جیتے گی چار سو سٹیٹوں کے پار جیتے گی چلی آگے بھٹے جی پورے دنیا میں پورے دیش میں موڈی کا موڈی جی نے جو پانسو سال کا کلنک لگا ہوا تھا رام مندر نہیں بنا کے جو کانگریش نے پاپ کیا تھا اس سے اس دیش کو مکت کیا اور رام رام کو بلکل رام میں کر دیا دیش کو اس بار چار تو نہیں سوال چار تو پار سرکار کی اپلت دیا لوگ بتا رہے ہیں میرا اپنا باننا ہے کہ لوگوں کے جیون سے جوڑے ہو جو سوال ہے وہ ہے نیڑای گھنچادہ کرتے ہیں سرکار ہی مندر کے لیے نہیں ہوتے ہیں سرکار لوگوں کے جیون میں بڑا تک پریورتن کے لیے ہوتے ہیں اور میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر جیون سے جوڑے ہوئے سوال پچھلے دس سالوں میں اگر ان کا سماظان ہوا ہے پر نشتروپ سے چار سو پار ہوگا نہیں ہوا ہے تو سوچنا پڑے گا آپ نے کہا کہ چالیس سال سے کانگریس نے کیا کیا یہ جو ٹیکنولوجی ہے یہ کس کی ہے یہاں بھی جو آپ کھڑے ہوئے ہیں جو جنسہ کو دکھا رہے ہیں یہ کانگریس کی دین ہے اور اور چالیس سال کر رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کیا کیا ہے ہم لوگ جنگل میں ہو لالالا کرتے تھے کیلے کا پتھا ٹھیک ہے پریاغ راج کی بات کرتے ہیں پریاغ راج کی بات کرتے ہیں کیا پریاغ راج میں آپ کو وکاس ہوتا دکھا ہے دیکھئے ہمارا مدہ یہ ہے کہ سرکار راج سرکار چھاتروں کے پرتی یاگرک نہیں ہے سارے مدہ وائی ہیں مہنگائی کی کوئی بات نہیں کرتا پیپر مہنگائی کی بات ہونی چاہیے پھر اس کاری کی بات ہونی چاہیے آنم واپس آئیں گے واپس جنتہ کا ریاکشن لیں گے آئیں گے آئیں گے سر آپی کا پلیٹ فارم ہے آپی کا پلیٹ فارم ہے لیکن آپ لوگ کو یہ بھی ہم لوگ بھارت ایکس پرس جنتہ کی آواز بننے کے لیے آپ پر پہنچے ہیں بڑی سنکھیں جنتہ جناردن یہاں پر موجود ہے ماہول میں موسم میں گرمی اور یہاں پر جنتہ کے بھی گرمی ہے لیکن جس طریقے سے تمام پتادکاری تیار ہو رکھے ہیں بی جے پی ہو کونگریس ہو سماجوادی پارٹی ہو ہر ایک چہرہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے جیسے جنابوں کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے جنتہ کی نفس وہ ٹٹول پائے میرے ساتھ ایک زبردست پینل لگاتار بنا ہوا ہے لالنچی ایک بار پھر سے اس سیگمنٹ کی شروعات آپ سے کر رہا ہوں دیکھیں بی ڈیجے پی لگاتار کہہ رہی ہے کہ ہم تو وکاس کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف انڈیا الائن سماجوادی پارٹی کانگریس اور خاص کر شہزادے شہزادے کہہ کر سمبودت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی والے روم سے تو باہر نکلتے نہیں ہے کیا سمجھیں گے دیش کی نفس دیش کی سیحاست بھی بڑی گرم ہے اور آج ہمارا الہاباد بھی گرم دیکھ رہا ہے بجتنے کہیں گے کہ سب ہم لوگ یہاں بھائی بھائی ہیں آپس میں یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے فیصلہ نشتی طور پر چار جون کو بعد آ جائے گا ہم جو بھی پار ہے آپ اس پار جائے چاہے ہم اس پار رہے چاہے ہم اس پار چاہے اس پار اب کون کس پار جائے گا اب دس سال سے کوئی رہ رہا ہے تو وہ اس پار جائے گا اور ہم بھی اسی پار رہیں گے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ساب بات ہے کہ بہت ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو تھا آپ کا مینوفیسٹو آپ نے اپنا پچھلا مینوفیسٹو پورا کیا آگے کی یوزنہ بنا رہے ہیں ہمارا بھی جو نیابن مینوفیسٹو آیا ہے ہم لوگ اس پار چلنا ہے اب تو سیری سیری بات ہے کہ پشم میں چھناو آپ کا ایک چرن اور دوسرا چرن ہو گیا ہے چرنوں کا انتظار کیجئے دیش کی جنتہ اس پر پاگل ہو چکی ہے پاگل اس موقت میں ہو چکی ہے نہ مہنگائی بھول رہی ہے نہ وہ اتیچار بھول رہا ہے نہ اس طریقے کے سام پرائی ساتھ بھول کر رہے ہیں جس بھول رہا ہے مہلا ہے جس طریقے سے بھلاکار ہو رہا ہے وہ نہیں بھول رہے ہیں جنتہ ہر طریقے سے ہے اور جنتہ ست جانتی ہے فیصلہ ہمارا آپ کا جنتہ کرے گی جنتہ کرے گی جنتہ کرے گی لالن جی لگاتا آپ گرج رہے ہیں برس رہے ہیں دادا کانگریس کے کیا آل ہے مجھے اور یہ بتائیے گا کہ آپ خود آپ خود یوہ ہیں اور جب ہم دلی نور دار میں بیٹھ کر سمجھ رہی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بھول رہا ہے اس پر بہنچے پہلے ہیں جب ہم دلی نسی آر میں بیٹھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ بھائیہ پروانچل کا آکسورڈ ہے ہمارا پریاغ راج یہاں پر وہ انفرسٹرکچر ہے انفرسٹرکچر آج سے نہیں زمانے سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے آج سلوری بگھاڑا کٹرا یہ سب چلے جائیے جہاں پہ یو آر رہتے ہیں وہاں پہ اپنے لوج کو اپنے کمروں کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں سب سے بڑا مدہ ہے کیونکہ نہ میڈیا اس پر ڈیبیٹ کراتی ہے نہ نیتہ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ ایک ہی باتتے ہوتی ہے سب ہندو مسلمان سب ہندو مسلمان اس کے علاوہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے کیا بھارت ایکسپریس پر ہندو مسلمان ہوا نہیں ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور میڈے آپ بات رہ رہے ہیں بھائی راجنید بھارتی جنتہ پارٹی صرف ہندو مسلمان کی راجنید کرتی ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور 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 آپ نے جیسے بھائی صاحب نے بولا کی گنگا جمنا سرسوٹی بہت ساب ستری ہے آج سنگم چلے جائیے اتنی گندگی آپ کو ملے گی دس سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بھی گھاٹ نہیں بنا پایا یہ ہے ان کی اپلپدی لاہباد کی یہ لاہباد کی اپلپدی ہے یہ لاہباد کی اپلپدی ہے ایک گھاٹ نہیں آنے کے لیے ایک گھاٹ نہیں آنے کے لیے اور انفرسٹرکچر کیا وہ آپ نے سنا ہمارے بھائی جو کانگریس پارٹی کے ساتھی ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھاٹ نہیں بنا آپ جا کے دیکھئے دشاشمید گھاٹ جو کہتے تھے کبھی نہیں بن سکتا کیونکہ گنگا جی ڈائریکشن بدلتی ہیں آج وہاں پہ ڈیڑھ سو میٹر کا ڈیڑھ سو میٹر کا وہاں پہ گھاٹ بن رہا ہے اور دشاشمید مندر کو بھی جڑودھار کر کے نیا بنایا جا رہا ہے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا تھا آپ بھی مت کریے جہاں تک سٹوڈنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ لوگ کو بتا دیں ہلو آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پریاغ راج میں جو سٹوڈنٹس کی سنکھیا ہے چھوٹا بھگاڑا چھتر میں چھوٹا بھگاڑا ایک بہت بڑا ایریا اور سلوری چھتر میں یہ دو چھتر جو سب جگے رہتے ہیں پریاغ راج میں لیکن یہ دو وشیش گڑھ ہیں آپ کہیں پہ بھی سچوالے میں چلے جائیے تو آپ کو سیکشن آفسر سے لے کے سینئر آفسر تک جو ہے وہاں کا ملے گا تو وہاں پہ آپ کو بتا دوں سٹوڈنٹس کو بڑی پروبلم ہوتی تھی آوہ گمن میں اور وہاں پہ چھے سات لائن سے فاتک تھے آج ان کی سہولیت کے لیے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی پروبلم نہ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ سبھی فاتک کے اوپر ہم لوگ آروبیز بنا رہے ہیں جس سے سلوری چھوٹا بھگاڑا کے چھاتروں کو شہر آنے میں پریاغ کیجئے گا تیس سیکنڈ میں آپ اس بات کو ایکسپٹ کریے نہ کریے اس سمیں سٹوڈنٹ لائف سٹوڈنٹوں کا بہت بری ستتی ہے الہاباد میں اب آپ اس چیز کو نہیں بولنا چاہتے ہیں مت بولئے مگر احساس آپ کو بھی ہے دیکھا آپ نے بھی ہے آرو ایسا نہیں ہے کئی سالوں بعد آرو یا آرو کی ویکنسی آئی اور اسی الہاباد سے اسی الہاباد میں لوگ سیوائیوگ میں یواؤں نے لادیا کھائی مگر آپ ایک بھی بار ان کا ہم لوگ تھے وہاں پہ آپ ایک بھی بار نہیں آئے ہم لوگ کی یواؤں کی تکلیف کو جاننے کے لیے اس سے بڑا بلپ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں واپس آ جاؤں گا آرو پولیس آپ لگاتا گراؤنڈ پر بھی اترتی ہیں جو پروبلمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پروبلمز نظر آئی تھی انفرسٹرکچر کو لے کر دیکھیں اگر سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں ایک مہلا ہوں اور مہلا ہوکے میں گاؤں میں بھی جاتی ہوں سہر میں بھی جاتی ہوں جو کانگریس کے بھائی کہہ رہے ہیں ایک تو انہوں نے شروعات میں کہا ان کی بہن جی نے کہا منگل سوتر کے بارے میں لوگ آپ نے اس کو سمجھا نہیں اور آپ نے کہہ دیا منگل سوتر مطلب میرے دیش کے پردان منتری جی کا کہنا تھا مانگل سوتر تک جاتے تھے مہلا ہوں کے جب ان کی پتنیاں بیمار ہوتی تھی یا ان کے بیٹے بیمار ہوتے تھے آج وہ آئیوشمان کارڈ پانچ لاکھ کا اٹھا کر رکھ دیا آپ ہر چیز کو گول گول میں گھوماتے ہیں آپ آرکشان کی بات کرتے ہیں لوگوں کو برگلار ہے آرکشان جب اندرہ جی میری باتوں کو پلیز دھیان سے سنیے جب اندرہ جی جب ایک منت نائی سانت رہیے ہافی سنیے ہم لوگ سنتے ہیں بھاجوہ کے لوگ سنتے ہیں چار سو تین یا چار سو پار چار سو چار آئی تھی جو بھی آئی تھی لیکن چار سو کے اوپر آئی تھی تو پہلی بات تو آپ پڑھے لکھے ہو اور ہمارے ہرشبائی بھی جانتے ہیں سارے یہاں نوجوان پڑھے لکھے ہیں میڈیا بندو جانتا ہے کہ سمویدھان میں کوئی بھی بدلاؤ یا کر سکتے بھارتی جانتا پارٹی جو بھی کہہ رہی ہے ہم لوگ کو پوڑھ نے وشواس ہے کیونکہ بھارتی جانتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ ایک رام بھگوان کو جنہوں نے 500 ورس ایک کٹیا میں ہے کے اور ان کو اس کٹیا سے اٹھا کے اگر مندر بنا دیا تو یہ تو کوئی سرکار نہیں کر پائی رام مندر پر ووٹ پڑے گا اس بار رام مندر پر ووٹ نہیں پڑے گا مگر رام مندر بنا کے ایک بہت بڑا وشواس جمایا ہے بجے پی سرکار نے اور اگر اپنے دیش کو سناتن دیش بنا رہے ہیں بھارت دیش کو تو یہ تو کوئی گلت نہیں ہے اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہندو مسلمان کر رہے ہیں تو ہم کنر سماج بھی ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں ہمارے لیے ہندو مسلم سکھ ہر انسان ایک برابر ہے تو ہندو مسلمان کوئی نہیں کر رہے ہیں جناب جنتا جناردن کے پاس جنتا کو کوئی آ رہا ہوں عام آدمی پارٹی کے سمرتک بھی ہے وہ بھی آ رہا ہوں ایک بہت ہمارے لیے جو عام آدمی والے ہیں یہ پہلے انسلن کی بزثہ کرا لیں اور سراب ہٹالا کرا لیں اب بات کریں اب آئی بھائی کانگریس والوں کی سپا والوں کی تو سپا والوں کی جو نیتا جی تھے محمد آجم خا جی یہ تجھے پرداد جی کے انڈر ویئر کلرے دیکھتے رہ گئے ارے بھائیہ ہر ایک چیزیں جنتا کے بیچ پہ آ رہا ہوں آ رہا بہت بڑیا محول ہے اس کے لیے بھگوا پورا چھا چکا ہے اچھا اور سب سے بڑی بات کی جو کانگریس اتنے سال راج کیا سب سیڈی کون اٹھا رہا ہے سب سیڈی کون اٹھا رہا بھائی کہتے اچھے سرکار نہیں ہے مہنگائی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم یوہ ہیں یوہ سپورٹ سیڈی کانون یوستہ میں واپس آ رہا ہوں دیکھیں جنتا جناردن لگاتار آ رہا ہوں سر واپس آ رہا ہوں منو دادا پلیز سر کیا حال ہے آپ اپنی پاٹی کے پریاغ میں ہے پریاغ میں ہے اپنا جنادار تو آپ دیکھیں اربند کیجریوال کے گرفتار یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہاں جی سر بتائیے کچھ ابھی ان لوگوں نے منگل ستھ پر بات کریں جب ایک بار نہرو جی نے دیش کے لوگوں سے آواز دے کر کے کہا کہ ہمیں سونے کی ضرورت ہے اور دیش بھر کا سونا ہی کھٹا کیا دیش بھر کا جو سونا ہی کھٹا ہوا وہ سونا آج کہاں ہے یہ چنتا پردان منتری جی کی جائج ہے کہ یہ لوگ پھر وہی کریں گے دیش کا سونا لوٹ کر کے اور اندرا گانڈی راجیو گانڈی راہول گانڈی سر پہ لگا امبانی اٹھانی کی پاس نہیں گیا تھا کوئی مہلا کو اگنور نہیں کر سکتا مان میں کیا چل رہا ہے اس بار پریاک کی جنتا کے میرا من میں یہ چل رہا ہے کہ جب سے یہ بیجے پی سرکار آئی ہے تو ہم لوگ اپنے کو بہت سرکشت محسوس کر رہے ہیں رات کی اگر ہمیں دو بجے نکلنا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بھین ہی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس وقت چار سو نہیں ساڑھے چار سو پار ہو چار سو نہیں ہاں جی بتائیے جلدی تیس سیکنڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو یہ سپا بسپا او کانگریس وقت کک کر رہا ہے سب تک ہے کیا cuando اس بار کیا محول چل رہا ہے پریاغ راجمہ پریاغ راجمہ کی دونوں سیٹ انکہ یہ مان کے چلیے کہ چاہے رہا بات کی ہوں چاہے پھولپور کی بیپچ بہت اچھا ٹکر دے رہا ہے بجے پی کوب اچھے سے دونوں ہاتھ اکا کے چناؤں لڑ رہی ہے لیکن میں جمینی کا بتا دی رہا ہوں دیکھ لیجے گا دو جارو نیس میں یہاں پہ بجے پھولپور میں ہاری تھی اس بار ہو سکتا ہے پہ دونوں سیٹے بجے پی ہار جائے دونوں سیٹے بجے پی ہار جائے باپس آؤں گا جنت تک ہان جی صاحب بتائیے سر انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ سپا سرکار میں یہ یادہ آیوک انہوں نہیں بنوایا تھا پانچ سال کے لیے ہم لوگ نے بھی آیا تھا یہ تمام مدد ہے کیا یہ تمام مدد ہے اس بار گراؤنڈ بھئیہ واپس 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 آئیں گے دادا اب میں آپ کے پاس آگے ہوں آپ نے لگاتار اس پورے چھتر کو آپ نے دیکھا ہے آپ کے آواز کلیر آ رہی ہے آپ کے آواز آ رہی ہے ورنہ میں اپنا مائی کا آپ کو دے دوں گا مجھے بتائیے کہ اب بی جے پی پچھلے کچھ آپ نے بھاشن سنے پردھار منتری نریدر موڈی کے منگل سوٹر کا ذکر تو یہاں سے ہوئی گیا ہے یوگی آزتنات کا بلڈوزر کوئی نئی بات ہے نئی اتر پردیش کی راج ڈیتی میں اسی میں سے اس بار انڈیا لائنز کتنی لارا ہے میں پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے 700 کسان جو ہے جن کی حقیق ہو گئی اس سرکار میں ایک بار سلے ہو سارے 700 کسان جو دیکھو وہ دیوانے ایسا کام نہ کرو اور رام کا نام بدنام نہ کرو یہ رام کے نام پر چلنے والے دھرم کے نام پر چلنے والے اور پہلی بار ای ڈی سے سی بی آئی سے سارے لوگوں سے مقدمہ کرو کرو کر سب سے بڑا چندہ سب سے بڑا چندہ ایماندار پارٹی پارٹی جنٹا پارٹی نے لیا ہے سب سے بڑا چندہ ایماندار پارٹی ہے میں یہ کہتا ہوتا 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 ہے ان لوکٹورال بانڈ ہندوستان کا سب سے بڑا گھوٹالہ بھارٹی جنٹا پارٹی نے کیا اور آپ کے بھگل کے ہی موجودہ پرتیاشی ہے وینوٹ سونکر کاوشامبی کے یہ جو سبھاو میں جا رہے ہیں ان کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں سب سے بڑا چندہ ملا نہیں ملا سب سے زیادہ بجے پی ایلکٹورال بانڈ کو کیوں نہیں سربجنک کر رہی تھی کیوں نہیں اس بی آئی کے اوپر اترا دباؤ کیوں ڈال رہی تھی سٹریٹ میں کم ملا ہے سب کو بتا ہے اس کانگریس کو کم ملا ہے بار بار ایلکٹورال بانڈ کو لے کر ہم لوگ لائے اس کی دکھاتا ہے کہ ہماری نیت تھی کی جو چندہ دو نمبر میں دیا جاتا ہے وہ چندہ ایک نمبر میں آئے دیکھئے آپ کو بتائیں چندہ پہلے بھی دیا جاتا تھا چندہ کانگریس پارٹی کو دھیرو بھائی امبانی کے جمانے میں بھی ملتا تھا یاد کرئے وہ دن جب دھیرو بھائی امبانی کے سرحانے کانگریس کی سرکار تھی اور دھیرو بھائی بھائی امبانی کے سرحانے ملا تھا ہمیں بجٹ ڈاکیومنٹ جو بھی فائنس مینسٹر پریزیدنٹ نہیں کر پائے تھے وہ پہلے ان کے پاس تھا تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو دو نمبر کی کانگریس بھائی امبانی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ سرسلوکو کن کی سبسیدی نہیں کردی ایک بات کردیا ماب نہیں کیا کردیا بڑے لوگوں کا ماب کیا ہے کیونکہ کئی لوگ کئی گھڑبانے لوگ لگاتا ہوں بھارت ایکسپریس پر اس منچ پر موجود ہیں سر میں آ رہا ہوں سر نمشکار کیا ماحول ہے اس بار پیار راج میں دیکھیں ماحول تو ابھی ملا جولا ہے اور لوگ اپنا کھل نہیں رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں ابھی یہ سپسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون کتنا ووٹ پائے گا یعنی سائلینٹ ووٹر کھیلا کر سکتا ہے ووٹر جو ہے کھیلا کر سکتا ہے ہاں سر ممتاز جی ممتاز جی لگاتا ہے آپ لوگ لوگوں سے بھی سمبات کر رہے ہیں ممتاز جی مجھے پتائیے سائلینٹ ووٹر ہے کیا پریاغ میں بلکل سائلینٹ ووٹر ہے جو ابھی چکی چھٹے چرن کا چناہو ہے پچیس تاریخوں ہے تو ابھی یہ بہت جلواجی ہے بہت جدہ ہمیں راجنی سے مطلب نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس بس روپ سے بتاؤں کہ اس کے پہلے جو بھی اپاری ہم لوگ بھی اپار کلتے تھے پوروالتی سرکاروں میں اتنا بھائیبیت رہتا تھا بھی اپاری کی وہ گھر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا دکان پر بیٹھ کے اس کے ساتھ کتنی پھروتی لے جائے گی کتنی منمانی ہوگی وہ واتا وراؤ نہیں ہے بھالتی جنتہ پارٹی کی سرکار لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ JST لگا دیا گپرز سیکھ لگا دیا JST کی بات ہم نہیں کرنا ہے JST کیا ان کو بھائیب کی تباہ ہو گیا بھائی 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 پھال مالے نہیں ہے پھرالتی کوئن مانگ نہیں جاندی انہوں نے کہا بھائی بھائی کماغل تھا کیا وہ میری بہن جو بی اچیو میں اس لاکھوں کی تین چھاترہ آئی ٹی کے پیٹ سے ڈیٹ میں بلاتکار کیا اس کے کلاب یہ دے لیتے ہیں باریکی بات کر دے ہیں ایچی ایچی ہمیں اے کھیچونا نہیں ہمارک کھیچے لگو اے مانوس کا حتراب بول نہیں دیو ایچھے کھیچوں گو جہاں گالہ دے ہیں دیکھیں وہ بہائیóp دنہ پارٹی باال ہیں دیکھ لیتے ہیں بھولی گنڈا ہی کررہے ہیں بھولی گنڈا ہی کررہے ہیں موسیقی 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 اگر رہے ہیں آپ کو اس وقت دیش کی جنتہ بھی سن رہی ہے مہلا بروش آپ کا سمجھ آپ کو سن رہا ہے کئی نا کئی یہ سب ہی نے دیکھا ہے وہ درد سب نے دیکھا ہے کیا تصویر بدلی ہے آپ لوگ کو دیکھنے کا نظریہ لوگوں کے بیچ بدلہ ہے راجنیدک پاٹیا آپ کی طرف جس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ نظریہ بدلتا ہوا آپ نے محسوس کیا ہے نجریہ بہت بدلہ ہے کیونکہ آج ایک بات آپ سمجھئے کہ کنر سمجھ کبھی بھی آج جو منچہ سین ہو کے آج آپ کے سامنے ہیں تو یہ کیول ایک بجوپی سرکار ہی ہے جو آج آپ کے سامنے ہم اس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ کا ہمیں کبھی اس لائک نہیں سمجھا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ووٹ دینا ہر ووٹر ہی جانتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کوئی کچھ بھی کر لے کوئی کچھ بھی کر لے جسے جیت نہ ہوگا وہ جیت حاصل کر کے ہی رہے جانتا اپنے مند میں بات بنا چکے سر اس مار کن مددوں پر ووٹ کرنے جائے گا ایک یوہ جو یہاں پر موجود ہے میں صبح سے یہاں پر گھوم رہا ہوں ان علاقوں میں بھی گیا جہاں کا ذکر آپ نے کیا کچھ چیزیں آنکھوں میں چوبی بھی انفرسٹرکچر کو لے کر آپ کی سرکار لبے وقت سے یوہوں کو اگر فوکس میں رکھا جائے آپ کو لگتا ہے یوہ آپ کے ساتھ یوہ آپ پوری طریقے سے ہمارے ساتھ ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیں کہتے تھے ہم لوگوں کے خوٹے تھے جب شرط جیون میں تھے تو کہا جاتا تھا یہ پانچ پردان منتری کا شہر ہے یہ اور میں جہاں بھی شہر میں جاتا تھا وہاں پہ مجھے ریلوے پھٹک دکھتے تھے اور لگتا تھا کہ یہ پانچ پردان منتری اگر ایک بھی بنایا ہوتے ہیں تو پانچوں دور ہو گئے ہوتے ہیں لیکن یہ یوگی آدھتنات کی سرکار ہے یہ نرین موڈی کی سرکار ہے کہ آج کے تاریخ میں دددس لائیو ور ایک ساتھ بن رہے ہیں اور شہر مہانگر پریاغ راج ریلوے پھٹک سے مکت ہرش جی آپ یوہ آئے ہیں ایک بات سیدھے سیدھے پوچھو آپ سے سیدھ پس رہی ہے کیا کیوں پڑے ہو چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں لالن جی جنتا لگاتار آپ کے سمرتھر میں نارے بازی تو کر رہی ہے بوٹ پڑھ رہا ہے انڈیا الائنس کو پڑھے گا انڈیا الائنس کو بوٹ پڑھ رہا ہے دبا دبا کے اوٹ پڑھ رہا ہے نوکری چاہیے بھوکے بھجن نہ ہوئے گو پالا رام کا بھجن نہیں ہو پائے گا پیٹ خالی ہے نوجوانوں کا اب نوجوان بدلے گا بھارت کی تقدیر کو بدلے گا تقدیر بدلے گا اکھیلیش جی رام مندل جا رہے ہیں بھارت آستھاب رام بھی جائیں گے مندل بھی جائیں گے ابھی ایک ساڑ اور بننے میں تیار ابھی ارد مندل کا نرمال ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا الائنس مجبوط ہے گراؤن پر بہت مجبوط میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ وہی سوال بار بار کر رہے ہیں میں انڈیا الائنس بہت مجبوط ہے اور مجبوط رہے گا اور ایک دو لائن میں کہنا چاہتا ہوں کیا بنانے آئے تھے کیا بنا بیٹھے کہیں مندر بنا بیٹھے اور کہیں مسجد بنا بیٹھے ہم سے تو اچھی ہے یہ جات پرندوں کی جو کبھی مندر پر جا بیٹھے اور جو کبھی مسجد پر جا بیٹھے نفرت کی راجنیت ختم ہونے والی ہے اس کا پاپ گھڑا بھر چکا ہے اور جیسے موڈی جی کہتے ہیں کہ منگل سوتر خطرے میں ہے تو یہ پتا ہندوستان کے ساری ماتاؤں اور بہنوں کا منگل سوتر خطرے میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں مطلب یہ پورے ہندوستان کے ناریوں کا مہلاؤں کا اپمار کر رہے ہیں موڈی جی تو یہ نہ بتائیں منگل سوتر کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم لوگ مجبوطی سے لے کیا رہے پچاس سیٹے اور کتری سیٹوں پر کانگریس لڑ رہی ہے سترہ سیٹوں پر لڑ رہی ہے پچاس سیٹے جیت رہی ہے ایک آخری ریاکشن یووہ دادا تھوڑا پھر آنا پڑے گا آپ کو مجھے بتائیں سب سے پہلے ہم بتا رہے کانون ویعوستہ پہ مہلہ سرکشہ پہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے دورہ چلا جا رہے ہیں اس پر ہمارے ستھرے کنڈیڈیٹ پر ہم بھولپورا الہباد کی دونوں سے جیت کر چار سو میں دو دو دارے بار تاکیو سو مچ تاکیو پریاد کی جنتہ یہاں پر موجود رہی پہلیس نماز آت رہے تاکیو سو مچ تو بھارت ایکسپس کا سفر اور ستہ کا سنگر سا گیا چناپ لگاتار جاری رہے گا آج پریاد کی اس دنہ سے روح پوکریال کو دیجئے اجازت نمشکار نمستے